بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فلائن پہ 3 سے 4 میٹھ سبزیوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب تقریباً آتا گلاس کے ایک لیس میں پانی ڈال دیں گے یا اپنا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے یا سبزیاں گل دیں گے اب اس سے کور کر دیں گے چیک کرتے ہیں ویڈی ٹیبلز کو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ویڈی ٹیبلز ہیں ہماری ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکی ہیں مٹر بھی ہاف سے زیادہ گل چکے ہیں اور اس میں آلو بھی اور ساتھ میں گاجل بھی تو اب اس میں اسی حساب سے ہمیں پانی ایڈ کریں گے تو میرے پاس دو بڑے گلاس ٹاولوں تھے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تین پاؤں کے قریب میرے پاس ٹاول ہے تو میں نے وہ پہلے بھی گھو دیئے تھے تو اب میں تقریباً اس میں ٹوٹل تین گلاس ہی پانی ایڈ کروں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی پہلے بھی تھا اس ٹیج پہ آپ نمک وغیرہ بھی چک کر سکتے ہیں جیسے ہی ایک جوش آئے گا تو چاول ڈال دیں گے تو اب اس میں پھر کور کر دیتی ہوں چیک کرتے ہیں دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے باسمتی رائس لیئے تھے جسے میں نے صاف کر کے بھی گھو دیا تھا 20 منٹ پہلے اسے ایڈ کر دوں گی پلیم کو اپنے یہاں پہ پھل ہائے کر لینا اگر اپنے چانل پر نئے ہیں تو پلیز شہری سمام کچن کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو فیملی اور فرنڈز میں شیئر کریں جوڑی پساند آئے تو کمنٹ بھی کریں اب اسے اس طرح سے مکس کر دیں گے فلیم کو ہائی کیا ہوا ہے اور اب اسے کبر کر دیں گے اب اسے سلو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے پھر بعد میں چک کرتے ہیں چک کرتے ہیں پندرہ منٹ دم لگے ہو چکا ہے واو ماشاءہ سے دیکھیں اس قدر یہ زبردست اس کی خوشبو آئیے یہ مانے دم کھل ہے جیسے دے کا موں کھول دیتے ہیں اور یہ رائس دیکھیں ماشاءہ سے کس قدر مزے کے لگڑے اور کھانے میں یقین جانے اس سے بھی زیادہ بہت یہ ہیلڈی اور بہت زبردست ویڈیٹیبل رائس تو اسے ہم نے کرتے ہیں ڈیش آؤ تو جو سبزیاں نہیں بھی کھاتا تو ان رائس میں آپ بنا کر بچوں کو کھلائیں تو بہت ہی یہ زبردست ریسپی بھی سمپل سی ہے لیکن بہت لیشیس ہے سردیوں میں اس لیے بھی سبزیاں مارکٹ میں آئی ہوتی ہیں تو بچوں کو یہ آپ بنا کے دیا کریں یہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں مکس ویڈیٹیبل بلاو کی لکھتی زبردست لگ رہی ہے اور میں نے اسے سرف کیا ہے دہی کی چٹنی اور سلاد اور رائتہ ہے ماشاءاللہ سے آپ اس ریسپی کو فالو کریں مجھے فیڈبیک دیں بہت آسان اور پک ہے تو سبزیاں اس میں ڈال کے آپ اسے ہیلڈی ورڈین میں بنا سکتے ہیں شیریز موم کچن کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو فیملی فرنڈ میں شیئر کریں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ دیوزی pitch منصفuct offering کسی Augорот شیریز طرز کسی طرز بіری نیکنی